پنجاب کے سرکاری سکولوں کا حال بے حال بیٹھنے کے لیے بینس نہ پینے کے لیے صاف پانی سرکاری سکولوں میں واش رومز کی بھی سہولت نہیں آڈٹ ٹیم نے سکول ایڈوکیشن کے دعووں کا بھانڈا پورٹ دیا سکولوں کی حالت زار پر بنی ریپورٹ محکمہ سکول ایڈوکیشن کو بجھا دی ہمت کار پروگرام کے لیے اہل افراد کی فہرست سیار میڈیکل بورڈ نے تین لاکھ اکتالیس ہزار افراد کی تصدیق کر دی تین لاکھ اٹھاسی ہزار افراد کا ڈیٹا مرتب کیا گیا ڈیڑھ لاکھ افراد کام کرنے کے قابل نہیں پانچ ہزار سے زائد افراد دیگر پروگرامز کے بینیفیشری نکلے اٹھائیس ہزار افراد کی دوبارہ سے تصدیق کی جائے گی لاہور کے کینسر اسپتال کا پی سی ون تیار منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا گیا کینسر اسپتال ویلنشیا ٹاؤن کے قریب بنایا جا رہا ہے پینڈی بورڈ صرف دس ارب روپے تک منظوری دے سکتا ہے پلیننگ ڈیویزن منصوبے کی منظوری دے گا ادھر پنجاب منٹل اسپتال کی وی ویمپنگ کا پی سی ون جمع وی ویمپنگ پر دو ارب بیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی سیٹی سکین ماشین اور سٹریچرز کری دے جائیں گے ای پے پنجاب کی موبائل اپلیکیشن لڑکھڑا گئی فنی خرابی سے پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس سسٹم متاثر ٹرافک چالان، سٹیم ٹیوٹی، ٹوکن ٹیکس، موٹر ریجسٹریشن، فیس کی ادائیگی میں مشکلات ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق سرویسز کی بہالی تک ڈرائیونگ لائسنس سرویسز دستیاب نہیں ہوں گی ریلوے ٹرینوں کی نیچکاری کا منصوبہ پھر کھٹائی میں پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے بائیس ٹرینیں چلانے کا منصوبہ التواہ میں پڑنے کا خدشہ صرف تین ٹرینوں کے بیڈز ہی جمع کروائی گئی بینچمارک زیادہ ہونے سے پرائیویٹ فرمون نے دیچسپی نہیں لی پینچمارک کم کر کے نئی ٹینڈرز جاری کرنے پر غور زائدادوں کی ریجسٹریوں کے سنتالیس ہزار کیسز زلطبا کا شکار بورڈ آف ریونی حکام نے بڑا انکشاف کر دیا قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی نے نوپس لے لیا زیرلطبا کیسز نے ریجسٹرارز کی کارپردگی کی کلی کھول دی ریجسٹرارز کے اختیارات تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کو تفریز کرنے کی سفرش انٹی ڈینگی سرگرمیاں سکول سے باہر کرنے کا انکشاف اکثر ڈینگی کی سرگرمیاں فوکل پرسن گھروں میں بیٹھ کر کرنے لگے کمیشنر کی صدارت میں ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن کے نمائندہ اجلاس میں نوٹس لیا گیا سکول سربراہ کی خلاف کاروائی ہوگی تمام ایڈوکیشن اتھورٹیز کو ہیتایا انٹرمیڈیٹ پارٹو کے پیپروں کی مارکنگ جاری نتائج کے لیے اپتدائی تاریخ کا فیصلہ نتائج کا اعلان 21 سبتمبر کو کیا جائے گا بورڈو کام کے مطابق تاریخ کا حتمی فیصلہ آئندہ پنزاب بورڈ کمیٹی اور چیئرمنز کے اجلاس میں کر لیا جائے گا انارگلی بازار کے تاجروں کا بجلی کے بلوں میں زافر کے خلاف احتجاج تاجروں نے انارگلی بازار تین گھنٹے بند رکھا حکومت کے خلاف نارے بازی آئی پی پیس سے مہنگے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ لاہور پارکنگ کمپنی کے مقررہ نرکوں کی دھجیاں اقبال تاؤن کریم مارکٹ میں دھڑالے سے اوبر چارجنگ موٹر سائیکل کے دس کے بجائے بیس سے تیس روپے وصول گاڑیوں سے تیس کی بجائے سو روپے تک لیے جانے رکھے تجاوزات مافیا کے خلاف شکنجہ مزید سخت علام اقبال زون میں انصدا دے تجاوزات اوپریشن چار ٹرک سامان زب کر لیا کاروائی کے دوران چار دکانے سیل مضاحمت پر ایک ایف آئی آر درج نہور میں مختلف شہرہوں پر ونویلنگ کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تنگ دولفن اہلکاروں نے کاروائیاں کرتے ہوئے دس منسلے گرفتار کر لیے سکوارڈ نے ونویلرز کو مغلپورا، ڈیفینس، شالیمار، لیبرٹی، دیگر پوائنٹ سے حراست میں لے لیا علینشہ ٹاؤن میں ڈاکٹر شاہد صدیق کی نمازے جنازہ آدھا پی ٹی اے رہنما کے جنازے میں اس سیاسی اور سماجی شخص سے آف شریک ہوئیں حامد خان، فواد چودری، حفیظ اللہ نیازی، ڈاکٹر سعید الہی سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں تحریک انصاف کے رہنما کے قتل کیس میں پیش رکھت ڈاکٹر شاہد صدیق پر فائرنگ کے واقعے میں سفید گاڑے کی نشان دہی کر لی گئی فائرنگ کرنے والے سمیت چار افراد موقع پر موجود تھے جائے وکوا سے ملحقہ علاقوں کی جیو فینسن کرائی جا رہی ہے شمالی چھاؤنی میں جرمن سیاہ کو ڈاکو پڑ گئے ستائیس سالہ برگ فلورائن پارک میں کیمپنگ کر رہا تھا کہ دو مسلح افراد میں مارنا شروع کر دیا ملزم مہنگا موبائل لکوی اور پانچ لاکھ کا کیمرہ لے کر فرار جرمن سیاہ کے رونے پر شہری دلاسہ دیتے رہے ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کا نوٹس رپورٹ طلب لاہور میں ہنی ٹریپ کا ایک اور واقعہ نوجوان حمزہ کو کائنات نامی لڑکی سے دوستی مہنگی پڑ گئی حمزہ ناشتہ لے کر فلیٹ پر پہنچا تو تین لوگ گھر میں گھز گئے ملزمان تشدد کرتے رہے لڑکی ویڈیو بناتی رہی نقدی اور موبائل فون بھی چھین لیا کائنات سمیت دیگر دو ملزم گرفتار عزمہ بخاری جالی ویڈیو کیس میں پیش رفت پی ٹی آئی کارکن فلک جاوید سمیت چھین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج حسن تور شہاب الدین آسیمہ تبصم محمد شفیق نامزد ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے اور شیئر کرنے والے بیس اکاؤنٹس ہولڈرز کا نام بھی آ گیا مزیرالہ سے سیکیٹری امرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر کی ملاقات ائر ایمبیولنس اور موٹر بیر ایس پیو ون ون ٹو ٹو سرویسز پر تبادلہ خیال ائر ایمبیولنس کے لیے نئے جہازوں کے بارے میں بھی بریفین میٹرک ٹوپرز کو سات سال بعد خصوصی ایوورڈز اور کیش پرائزز ملیں گے طلبہ کو سرکاری پروٹوکول اور گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا سرکاری سطح پر تقریب منقل کرنے کا فیصلہ سات اگست کو تقریب میں وزیرعالہ مہمانی خصوصی ہوں گی وزیرعالیم نے کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی محکمہ داخلہ کی زیرعہ تمام پروبیشن اینڈ پیرول افسران اور انٹرنز کی تقریب وزیرعالہ مشتبہ شجا کی تقریب میں خصوصی شرکت تربیت حاصل کرنے والے چوہتر افسران اور بارہ انٹرنز میں اثنات تقسیم وزیرعالہ کا افسران کی ستروے سکیل میں اپگریڈیشن کی حمایت کا اعلان سی ٹیو مارا اثر کا شہید احمد مبین پولیس لائنز منامہ کا دورہ ایم ٹی سیکشن وردی گودام لائسنس سینٹی کا دورہ کیا لائسنس کے لیے آنے والے شہریوں سے سہولیات کا پوچھا ٹیکس کورنین میٹر عمیم پر پوس بجٹ سیمینار شیرمین اپلیٹ ان لینڈ ریونیو ٹریبیونل نیا تکیر اسلم شریک ہوئے محمد محسن ورک صدر لاہور شیمبر کارشف انور روڈی گر کا اظہار خیال ادھر لگجری ہاؤس ٹیکسز ٹارگٹ حاصل کرنے والے تمام افسران میں تاریفی اثنات تقسیم کی گئیں ڈریکٹر ایکسائز احمد سعید نے انسپیکٹر آمیر مقصود صدری عبدالوحید ارشاد بلوچ انیس شوہان کو اثنات دی محمد وقاس حسیب شاہ کے لیے شاباش برامدات کا فروغ حکومت کی اولین ترجی ہے برامد پرندگان کے ساتھ مل کر روڈ میپ بنایا ہے دنیا کو میڈ ان پاکستان سے روشناس کرائیں گے افاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ملکی ترقی اور خوشاری کے لیے اقتلافات کو ختم کرنا ہوگا چند ناصر پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے ٹرانسفارمنگ بزنس اینڈ سٹرٹیجی کے انوان سے تقریب ہوئی ایک سو سے زائد ٹیک کمپنیز کے چیف ایگزیکٹیوز شریک ہوئے صدر لاہور چیمبر کارشف انور مدسر سلیم عبدالوہاب مدسر نئیم نے شرکت کی حامد محمود احمد مزمیل محمد راہیل سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے سرگرمیاں جاری ایم ایم آلم روڈ پیاف آفس میں انجمن تاجران مجاہد مقصود گروپ کی آمد ہوئی صدر آزم کلاوت مارکٹ لیاقت سیٹی اثر علی خان عبدالرزاق ببر شریک ہوئے ارفان اقبال شیخ سے ملاقات ہوئی تازر قائدی نے ووٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہنجاب کراٹے اسوسییشن کے نئے اہدے داروں کا انتخاب محمد جانگیر بلا مقابلہ صدر اندلیب سندو سیکیٹری عبدالرزاق خرزانچی منتخب محمد ندیم یاسر بھٹ اور محمد امجد نائب صدر بن گئے ساتھ رکنی کمیٹر کے میمران کا بھی چناؤ انتخاب چار سال کے لیے ہے جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں روچ پر اردو بازار کی رونکے دوبالا جھنڈے اور قومی پرچم کے رنگ کی ٹی شرٹس اور چوڑیاں بیجز کی فروغ جاری سہریوں کی جانب سے خریداری جاری جشن آزادی کی مناصبت سے اردو بازار میں کیک کاتنے کی تقریب صدر انجمن تاجران اردو بازار ابو زرغفاری گوھر نے احتمام کیا اور نئی میر سمیت دیگر تاجر بھی شریک تھے جنرل اسپتال میں سیمینار پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر محمد الفرید زفر کی خصوصی شرکت بولے نرسس کا اچھا برطاؤ اور خوش اکلا کی مریض کی جلد سہتیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پروفیسر آصف وشیر ڈاکٹر فریاد حسین ڈاکٹر عمر اسحاق ڈاکٹر عبدالعزیز نے بھی شرکت کی شیخ زیادہ سپتال کے ذریعہ تمام پین کون ورکشوپ درد کی صورت میں صرف دوائی حل نہیں بلکہ میڈکیشن لازمی ہے طلبہ کو ورکشوپ میں مکمل پریکٹیکل بھی کروایا گیا طلبہ کو ایکس ری ارڈرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے بھی درد کی تشخیص کروائے گئے تحریک تحفظ ختم نبوت کے ذریعہ تمام کونفرنس ہماس کے شہید رحممہ اسمائل ہنیا کو خراجے کی درد پیش تقریب میں مختلف مذہبی تنظیموں کے علماء نے شرکت کی علامہ آسکر عارف ششتی علامہ سید گولام مباشرازی شرک ہوئے پیر سید منید گلانی محمد سلمان شاکر علامہ محمد حسین گولردو نشکر ڈی ایچ ایف وار میں تین روزہ آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیول لاہور بھر سے فنکاروں نے فن کے جوہر دکھائے کالیگرافی، لائف سکیچنگ اور مصبری کے فنپاروں کے نمائش لکھائے گئے ایکسپو سینٹر میں بینول اقوامی ٹیکسٹائل ایشیا نمائش کا پہلا روز ٹیکسٹائل لیجیٹل پرنٹنگ سمیت دیگر جدید مشینیں رکھی گئیں پاکستانی سمیت چائنیز نے بھی جدید ٹیکسٹائل مشینریز کے سول سجائے نمائش تین روز تک اجزاری رہے گئے ہم مشل راہ فانڈیشن کے تحت جشنی آزادی کی تقریب سندھی، پنجابی، بلوچی، کشمیری ثقافت کی جھلک پیش کی گئی خصوصی بچوں نے ملی نگمے پیش کیے دلال گتب سمیت دیگر شخصیات نے شکر کی دیگر شکر کی